نگا نگم کے وارڈ نمبر 47 سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں کشنا بیہار میں دبنگوں نے عام راستے میں باندھ رکھی مویشی گندگی جس سے پڑوسی ہوئے پریشان ویڈیو سوشل میڈیا پر ہوا وائرل آپ کی سکن پر دکھائی دیرا یہ معاملہ تھانا کتوالی کے بی ایس ای کالیج وارڈ نمبر 47 کشنا بیہار کا ہے جہاں پیڑت یوگی شگڑوال پتر لکشمن نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے پیڑت کا کہنا ہے کہ دبنگ پڑوسی اپنی مویشیوں کو گھر کے باہر عام راستے میں باندھتے ہیں جسی وجہ سے گندگی وہ بدبو انہیں وہاں رکھنے نہیں دیتی دبنگ پڑوسی سے جب کچھ کہتے ہیں تو پڑوسی گالی گلونش اور مارپیٹ کو تعلق ہو جاتے ہیں جس کی شکایت پہلے اس نے نگا نگم سے کی پرندو کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی جس سے پریشان ہوگا پیڑت نے اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے اور کہا کہ اس گندگی سے پرشاستان ہمیں سوٹکار ادھلائے آپ ویڈیو میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ عام راستے پر اس طرح گائے بینسوں کو باننا اور گندگی فیلانا ساتھ دکھائی دی رہا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف نگا نگم صاف صفائی و وشش دھیان دے رہا ہے تو پھر بی ایسے کالیج کے بار نمبر 47 کا حصہ صاف صفائی سے کیوں پیچھے رہ گیا ہے ساتھ سال سے پریشان ہے اور یہاں اتنی گندگی ہے کہ نہ بچوں کو بھار نکال سکتے ہیں نہ بچوں کو ٹھیڑا سکتے ہیں اپنے کو اسکول جاتے ہیں تو ڈریس گند ہو جاتی ہیں وہ کوئی سن میں ہماری نہیں کر رہا ہے سر ہم کافی پریشان ہے پریشان سے کاما کوئی دھیان دے رہا ہے ہاں پر آپ بھی ایک بھائی ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں ہم کتنے پریشان ہے کہنے کوئی آواز بھکاسی کلونی یا تو سرکاری کلونی ہے اتنی گھائی ویس بانتی ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے سکتے ہیں